پیشن پراجیکٹ کے حوالے سے جو یہاں پہ میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھیں ایسے سمجھے کہ میں تیس سال پیچھے چلا گیا کیونکہ میرا بناد اسی ٹارٹ سے شروع ہوا تھا جو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی جائے کیونکہ تعلیم کے حوالے سے آپ کے پراجیکٹ کے حوالے سے ہمارے پی ڈی سائر نے تفصیل ہی جتنا ڈیٹا آپ لوگوں سے شیئر کیا وہ آپ لوگوں نے بے دیکھے ہیں کیونکہ میں کسی حکومت پہ تنز کرنا نہیں چاہتا ہوں موجودہ گورنمنٹ کو بنے ہوئے نو ماہ ہو گئے ہیں جب سے مجھے یہ پورٹ فولیو ملا میں ایزے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں تعلیم کو کس طرح بہتر کر سکتا ہوں اور بلوچستان کو لوگ ایک پسماندہ صوبہ کہتے ہیں بلوچستان پسماندہ صوبہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہم سے یا ہم سے پہلے جو یہاں پہ حکومتیں آئے گئیں ہمیں ان کے ذمہ دار ہیں اس وقت آپ کا بلوچستان فورٹی فور پرسنٹ پاکستان کا حصہ ہے جیسے کہ ہمارے سیٹری صاحب نے کہا اس وقت ہمارے ساتھ گیارہ ہزار دو سو بہتر کے قریب پرامری سکول ہیں اور ہمارے ساتھ صرف بارہ سو ترہتر ہے کہ سمتنگ اتنا جو ہمارے سیٹری صرف میڈل سکول ہیں اور ایک ہزار ساتھ کے قریب صرف ہمارے ہاں ہائی سکول ہیں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جیسے میرے بہن نے کہا کہ سانگان میں وہیں پہ جو ایک علاقہ ہے شاید وہیں پہ کوئی جانے کے لیے گوارہ نہیں کرتا ہے جہاں پہ آٹھ پرامری سکول بنے ہیں وہیں پہ میڈل سکول نہیں ہے اس وقت تو میرے خیال جتنے بچے وہیں پہ اگر تعلیم حاصل کریں گے وہ صرف پرامری تک حاصل کریں گے تو یہاں پہ جو ہمارا ایک بہت بڑا گیپ بن رہا ہے ساتھ آٹھ سکولوں کا جہاں پہ گیپ ہے پرامری میڈل سکول کا تو موجودہ گورنمنٹ اس پہ توجہ دے رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی سی اے منشٹیو پروگرام کے تحت جہاں پہ ہمارے سکولوں کے میڈل سکولوں کی کمی ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اس ریشو کو برابر کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ برابر کریں گے کیونکہ موجودہ گورنمنٹ نے تعلیم کے حوالے سے جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں جام صاحب اور ان کی انشٹیو پروگرام کے تحت شہٹرلے سکول بھی ہم بنا رہے ہیں پرامری ٹو میڈل سکول بھی ہم بنانے جا رہے ہیں اور میڈل ٹو ہائی بھی انشاءاللہ تعالی بنانے جا رہے ہیں اسی پراجیکٹ کے تحت میں اپنے نصیر آباد کے حوالے سے اپنے حلقے کے حوالے سے کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے اس وقت تقریباً جو میں نے بہت سے ایسے سکول بنائیں بلڈنگ بنائیں جہاں پہ ٹیچر نہیں تھے تو جب آپ کا بلوچسا ایجوکویشن براجیکٹ اس وقت شروع ہوا تو میں نے جو بلڈنگ تیار تھے فورٹی ون سکول جو ہے میں نے ان کو دے دیے جو آج وہاں تک میرے خیال ہزاروں کی تعداد میں بچے تعلیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہیں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بہین نے یہاں پہ کچھ اشوز ہمارے تعلیم کے حوالے سے کی بلوچسا جو یہاں پہ بیٹھی ہوتی اٹیجمنٹ جو کہتے ہیں کہ یہ پراجیکٹ کبر اسکول گورنمنٹ کے حوالے کیے گئے ہیں تو لوگ اپنا اسی وقت اٹیجمنٹ یا ٹرانسفار کرنے کے لیے مختلف سورس استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ہم نے آل ریڈی پہلے ہی ایک لیٹر اشو کیا ہے ہمارے ڈالیٹر صاحب نے اٹیجمنٹ جہاں پہ ہم نے ختم کر دیئے ہیں جس کا پوشٹ جہاں پہ وہ واپس اپنے پوشٹوں پہ چلے جائیں ایک واش کا پروگرام جو تھا میرے خیال کہ پانچ سال سے التوا کا شکار تھا موجودہ گورنمنٹ نے ان پہ کام اسٹارٹ کیا اس وقت جو تقریباً چھے سو چھے کے قریب ہمارے بلوچستان میں اکثر اس علاقے ہیں جو واش کے پروگرام کے تحت وہ ٹرانڈر ہو چکے ہیں الحمدللہ اس پہ کام بھی اسٹارٹ کیا گیا ہے جس پہ اس وقت تقریباً ففٹی پرسنٹ الوکیشن رکھا گیا ہے نیفت انشاءاللہ ففٹی پرسنٹ ہم اگلے جو ہمارے جھول کے بعد جو بجٹ بنے گا ہم اس پہ رکھیں انشاءاللہ یہ آپ کے کمپلیشن پہ جائیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ہم بنانے جا رہے ہیں پہلے اس کو دیکھیں گے بھئی اس کا بنیاد کس طرف ہم لے کے جائیں گے یہ جو ہمیں تقریباً دو تین ماہ ہمیں ہمارے یہاں پہ دوست اکثر بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے خود بھی کی ریکروٹمنٹ پالیسی ہم نے بنانے جا رہے ہیں اس پہ ایک پہ بنائیں اور پالیسی بھی بنایا ہے اور انشاءاللہ آج میں ڈاریٹر صاحب پہ تھے سیٹری صاحب پہ تھے اس پہ کام کیے اور الحمدللہ آپ انشاءاللہ نو ہزار جو ہمارے نو سے لے کر پندرہ گریر تک جو ہمارے ٹیچروں کا ایک اسامیہ خالی تھی ہم ان کو پر کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اخبار میں آپ دیکھ دیں گے کہ وہ انشاءاللہ ہم پر کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے نان ٹیچنگ کے تو تقریباً چونتیس سو کے قریب جو ہمارے اسامیہ تھی کچھ پہلے کوٹ میں تھی کوٹ سے ابھی وہ بے انشاءاللہ ختم ہوا ہے اور وہ بے اسیار لگ رہا ہے انشاءاللہ کیونکہ ٹیچر کے حوالے سے بلکل کمی پیشیاں تھی اور یہ ایک بہت بڑا گیپتہ خلا تھا لوگ کہتے تھے کہ ٹیچر نہیں ہے انشاءاللہ یہ خلا بے پر ہو جائے گا ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جو مہارے بہن نے باتھی کی یہاں پہ دیکھیں اکثر اکثر ہمارے ٹیچر جو ہیں میں اس پہ اکثر ہمارے ٹیچر جو ہیں پرانے ہیں کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب ہے کوئی ریٹائر ہو رہا ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد وہ پوسٹ جب ہم نئے پوسٹ پر نہیں کریں گے تو کسی کو فیلال اس کو چارج دے رہے ہیں کہ بھئی آپ فیلال اس کو سنبھا لیں جب یہ پوسٹ یہ آ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ ہم اس کو بھی آپ کے پر کریں گے آپ کے ایڈیوکیشن کے گریڈ نو سے لے کر سونہ تک تیس سال گزر گئے تھے آپ کے سرویس رول نہیں بنے تھے موجود ہے گورنمنٹ نے وہ سرویس رول ابھی بنا ہے جو ہم اس سرویس رول کو رکھ کے ہم ریکرڈمنٹ پالیسی اور اسچارات دے رہے ہیں ابھی جو موجود ہے گورنمنٹ کو اکریٹر جاتا ہے ہمارے سی ایم صاحب کو ہمارے جتنے یہاں پہ ایڈیوکیشن کے جو افسران ہیں ہم ہیں یہ کریڈر موجود ہے گورنمنٹ کو جاتا ہے جو تیس سال جس کے سرویس رول نہیں بنے وہ ابھی بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی چاہے میرا بھائی ہو میں اس کو معاف نہیں کروں گا میں مختلف ازلہ کا وزٹ کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا اور اس وقت آپ کے تقریباً ایک ہزار کے قریب ہم نے اساتھ ساتھ فارغ کیے ہیں جو اسکول نہ آتے تھے نہ وہ گوارہ کرتے ہیں اسکول آنے کے لیے پہلے ایک مثال ہے کہتے ہیں کہ بھئی اتنا پڑھوں کہتے ہیں میں اتنا پڑھوں میٹرک یا ایفیسی تک یا ایفیسی تک کہتے ہیں اتنا پڑھوں یا میں ماسٹر بنوں یا لیویز میں بھرتی ہو جاؤں ابھی وہ ٹیم گزر گیا ہے ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ آپ میرٹ پہ آو گیا اور میرٹ پہ پڑھا آو گیا اور انشاءاللہ تعالی اس صبح کا تقدیر ہم تعلیم کے حوالے سے بدل دیں گے جو موجود ہے گورنمنٹ کا ایک ویجن ہے پڑھے گا بلوچستان بڑھے گا بلوچستان انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ بھائی نے انشاءاللہ تعالی یہ ایسے سمجھے آپ کا افتتام تو انشاءاللہ ہم نہیں کہیں گے یہ پراجیٹ کو ہم کوشش کہ ایک ٹیم پیورٹ تھا اس حوالے سے ہم اس کو افتتام پذیر کہیں گے لیکن انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی مختلف ڈسٹکوں سے آئے ہوئے ہیں میرا ایک میسیس سمجھے پیغام سمجھے کیونکہ بہت سے ڈسٹکوں میں لوگوں نے واق کیے اور جو وہ ہمارے آوٹ آف چلڈرن تھے ان کو اسکول میں داخل کرائے انشاءاللہ تعالی یہ بھی آستے آستے لوگ بچے اپنے سکول بچے سکول میں آ رہے ہیں اور داخلہ بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ایک اس وقت کہتے ہیں کہ آوٹ آف چلڈرن بڑا ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی سکول میں آنا شروع ہو جائیں گے پلوچستان پہندہ آباد پاکستان زندہ